اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسنہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بہت سی باتیں گردش کر رہی ہیں اور یہ والی بات جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان نے میچ فکس کیا ہوا تھا کیا یہ جوا تھا یا پھر پاکستانی ٹیم ہاری ہے کسی وار وجہ سے میری نظر کے اندر یہ کوئی میچ فکس نہیں تھا کوئی سی قسم کا کوئی جوا نہیں تھا یہ ٹیم ہاری ہے تو جان گوچ کر ہاری ہے اور ہاری ہے تو اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہاری ہے یہ دونوں میچیں جو ہیں وہ پ ایڈیا کے خلاف لیکن پاکستان جو ہے وہ یہ دونوں میچیں نہیں ہارا آپ کو والا میسیج یاد آ جانا چاہیے اب جس وقت شاہین شاہفریدی نے کاکول اکیڈمی سے نکلتے ہیں ایک انسٹرگرام سٹوری شیئر کی تھی جس کے اندر کہا تھا کہ کوئی مجھے اتنا ظالم اور بے رحم بننے کی طرف نہ لے کر جائے ظالم اور بے رحم جو ہے وہ شاہین شاہفریدی ہوئے اور انہوں نے ورلڈ کپ کے اندر وہ ظالمانہ کاروائی کی اپنے کپتان کے خلاف وہ بے رحمی کا م نظر آ رہا ہے یہ ہے وہ سیاست جس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کی ٹین کو پڑا ہے پاکستان کی شائکین کو پڑا ہے پاکستان کے جھنڈے کو پڑا ہے پاکستان کے نام کو پڑا ہے اور اس منہوس سیاست کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے اور پاکستانی جو ہے وہ کسی کو آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہے موہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کیونکہ ان حرامیوں کی وجہ سے ان کمینوں کی وجہ سے آج پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ نیچے ہوا ہے اور کیا ہے ان کمینوں کی کنجروں کی صرف آپس کی سیاست کپتانی کے لیے ایک دوسرے سے لڑنا اور اس کے لیے پاکستان کا جھنڈا نیچے کرنا میں لاکھ دفعہ لانت ان لوگوں کے چہرے کے اوپر دوں گا ان حرامیوں نے ان کنجروں نے پاکستان کا جھنڈا نیچے کیا ہے بے شک لاکھ اختلافات ہوتے ہیں لوگوں کے اندر بے شک کپتانی کے لیے کتنی جنگیں ہوتی ہیں لیکن اگر کوئی کتے کا بچہ پاکستان کا جھنڈا نیچے کرے گا تو میں اس کو گالیاں بھی دوں گا اس کو لانتے بھی دوں گا میرے لیے میری ڈکشنری کے اندر اس کے لیے کسی قسم کا کوئی رحم کی اپیل نہیں ہے یہ حرامی جتنے بھی ہیں یہ تین کا ٹولہ جو ہے بابا رازم رزوان اور شاہنشہ آفیدی ان حرامیوں کنجروں نے پاکستان ٹیم کی مابینے کی ہے اس وقت جو یہ پاکستان کا جھنڈا نیچے ہے ان تین کنجروں کی وجہ سے ہے اور کوئی مجھے یہ والا بھانشت نہ دے تم گالیاں نہ دو اور تم کوئی ایسی بات نہ کرو ان کنجروں ان دلوں کی وجہ سے پاکستان کا جھنڈا نیچے ہوا ہے پاکستان کا نام بدنام ہوا ہے اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کمینے جو ہیں اس کے اندر ملوث نہیں ہیں تو آپ بہت بڑے بھولے ہیں میں جانتا ہوں یہ والی بات تو پچھلے پتہ نہیں کتنے مہینوں سے ویڈیوز بنا کر آپ لوگ کو بتاتا وہ آ رہا ہوں کیونکہ یہ منہوز حرامی آدمی اور یہ کتنے بھی بڑے سٹار ہو جائیں ان کمینوں ان کنجروں نے جو ہے وہ پاکستان کا نام جو ہے ہمیشہ اب سے نہیں پچھلے ایشیا کپ سے اس سے پہلے ویڈ کپ جو جتنے بھی ہوئے ہیں جتنے بھی ایشیا کپ ہوئے ہیں ان سب جگہ ان کمینوں کنجروں کی وجہ سے پاکستان کا نام جو ہے وہ نیچے آیا ہے اور ساری سیاست جو تھی جو چل رہی ہے وہ انہی کمینوں کی گھٹ گھوم رہی ہے اور جو کچھ بھی پاکستانی ٹیم کے اندر ہو رہا ہے ہارنے کی وجہات جو ہیں یہ سب سے بڑے کمینے جو ہیں یہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں کوئی میش فکس نہیں ہوا اور کوئی ایسی وو نہیں ہوئی پاکستانی ٹیم جان بوجھ کر ہاری ہے اور اس جان بوجھ کر ہار کے اندر یہ کمینے بیغیرت کپتان اور یہ بیغیرت جو جتنے بھی کھلانی ہیں یہ سارے ذمہ دار ہیں سیلیکشن کمیٹی ذمہ دار ہے اور پورا کرکٹ بورٹ جو ہے وہ اس ہار کا ذمہ دار ہے اگر آپ لوگوں کو پتا تھا آپ لوگوں نے کوئی کاروائی کیوں نہیں کی اب بڑی سرجری کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک نیا لولی پاپ جو ہے کو پاکستانی عوام کو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس طرح جو ہے وہ بینچ کے اوپر بیٹھے ہوئے اور باہر بیٹھے ہوئے ٹیلنٹ کو لانے کے باتیں ہو رہی ہیں سب سے پیٹے ان سب کو سزا ملنی چاہیے یہ سارے جو ہے یہ کسی خابل نہیں ہیں ان لوگوں کو کسی قسم کی کوئی کرکٹ کی سمجھ نہیں ہے اس لیے یہ لوگ جو ہے وہ اس ہار کے ذمہ دار اور جس طرح پاکستان کا نام نیچے آیا ہے اس کے ذمہ دار بھی یہی لوگ موجود ہیں اور پاکستان کے اندر سزا ملنے کا عمل جو ہے وہ اب شروع ہونا چاہیے اگر نہیں ہوگا تو اسی طرح پاکستان کا نام مستقبل کے اندر بھی برباد ہوتا ہوا اور نیچے آتا ہوا نظر آئے گا آپ لوگوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ حکومت کے اندر بیٹے ہوئے حالات جو ہیں اور پاکستان بھر کے پورے جو حالات ہیں مجموعی طور پر دیکھے جائیں وہ حالات بہت خراب ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ایسی رہیں اور ٹیم کے حالات اچھے ہو جائیں یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے پورے ملک کے حالات اور ٹیم کے حالات اسی طرح ایک دوسرے سے کنسرن ہیں مہنسلک ہیں اس لئے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان کے حالات صحیح کیے بغیر اس ٹیم کے حالات صحیح ہو جائیں گے تو یہ اس کی بھول ہے اور آنے والے دنوں کے اندر اگر کوئی سے یہ سمجھتا ہے کہ سرجری کے بعد بڑی سرجری کے بعد بھی کوئی حرامی پن نہیں ہوگا کوئی کمینہ پن نہیں ہوگا یہ بھی اس کی بھول ہے یہ سب چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں جب تک یہ دونوں چیزیں ہوتی رہیں گی ملک کے حالات خراب رہیں گے جب تک یہ تمام تر معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے تو یہ سوچیں بھی نہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک کیے بغیر یہ جو ٹیم کے حالات ہیں یہ اچھے ہو جائیں گے ٹیم کے حالات اچھے کرنے کے لئے آپ کو نیک نیت لوگ لانے چاہیے اسی لئے پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے کے لئے آپ کو آنسٹ لوگ لانے چاہیے اور جواب دے لوگوں کو لانا چاہیے یہ دونوں طریقوں سے ہی پاکستان کے حالات بدل سکتے ہیں ٹیم کے حالات بدل سکتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ان چیزوں کے بر کسی قسم کا کوئی ورک ہوتا ہوا کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اس وجہ سے پاکستان کے حالات ایسے ہیں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سٹے کی وجہ سے جوئے کی وجہ سے یا پھر میچ فکسنگ کی وجہ سے یہ میچ ہا رہے ہیں یہ غلط فہمیں نکال دیں یہ کمینے کتیک حرامی ان لوگوں نے اپنی وجہ سے اس ملک کا نام بدنام کیا ہے اس ملک کا جھنڈا نیچے آیا ہے اس ملک کا نام نیچے آیا ہے اس سب کے ذمہ دار یہ خود ہیں کوئی باہر سے سازش نہیں کر رہا یہ کمینے اندر سے سازش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ٹیم اس حال کو پہنچی ہوئی ہے کیا آپ بھی میری بات سے متفق ہیں ہے یا نہیں ہے تو صحیح بات ہے بالکل آپ اس سے اوکے کیجئے نہیں ہے تو اس کی وجہات بتائیے کیوں نہیں ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ